موسیقی موسیقی صاحب کا نام سر فرست بھی آپ کو نظر آئے گا خورم دستگیر صاحب کے والد محترم کا نام بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا اور آپ پڑھتا جاؤں اور شرماتا جاؤں یہ ایک ایک صفحے کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ہر صفحے پہ ان عوام کے درد میں نڈال نون لکھ کے اس ٹولے کی کارستانیاں نظر آئیں گی اور یہ لسٹ آپ کو سرکولیٹ کریں گے آج چونکہ ہم جو آپریشن ہوا اس کے حوالے سے یہ کھوکھر برادران یہ وہ تولہ اور گینگ تھا جو جالی راج کماری کو پچاس پچاس لاکھ کے پرس گفٹ کیا کرتا تھا اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں گھر اور ہر طرح کی سہولت کاری درباری اور ہواری بن کے زلہ سبحانی کے شاہی خاندان کو فراہم کرتے تھے آج 38 کنال سرکاری ارازی جو ہے وہ ان کے قبضے سے چھڑائی گئی ہے اور جس کی مالیت جو ہے وہ سوہ عرب روپیہ بنتی ہے اے ڈی سی آر لاہور اور ایس ایس پی لاہور کی زیرین نگرانی آج یہ آپریشن مکمل کیا گیا ہے اور وزیر اللہ عثمان بوزدار نے اس کی اس حوالے سے خود نگرانی کی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کاغذات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام جو ریکارڈ ہے ارازی کا اس کی انتقال سے لے کے جمع بندی تک ہر فرد جو آج اس گینگ سے واگذار کرائی گئی جا لی ہے اور جس پہ انہوں نے فیک ڈاکومنٹس بنا کے قبضہ کیا ہوا تھا جہاں ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں یہاں سیالکوٹی تھگ کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی ہمارا جو عوام دوست پبلک انٹرسٹ کے انیشیٹیو ہیں ان کی کارستانیاں بتائے بغیر ادھورے رہتے ہیں جہاں بیتی گنگا میں ساری نون لیگ ہاتھ دو رہی تھی بلکہ پاؤں اور پورے کا پورا جسم جو ہے وہ غلطت سے جو بھرا ہوا تھا وہ اس گنگا میں نہا نہا کے صاف ہونے کی کوششوں میں تھے وہاں سیالکوٹی تھگ صاحب نے باسٹ کنال کی جو رازی ہتھیائی جو پبلک پارک کے لیے مختص تھی اور اس باسٹ کنال کو انہوں نے اپنے اپنی بیگم اور اپنے بیٹے اسد کے نام سے وہ انکروچمنٹ کی اور اس کو نجائز ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر شامل کروایا اور کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر باسٹ کنال کی رازی شامل کر کے انہوں نے جو سرکاری غیر سرکاری گھٹ جوڑ تھا اس کے ذریعے اربور پہ کمائے اور اس کے علاوہ نجائز اساسوں کے جو آمدن سے زائد اساسے ان کا کیس نیب میں زیرے التواہ ہے اور اس حوالے سے وہ نیب کش کنجے میں بھی ہیں اس کے علاوہ شاہی خاندان کے جو بہت ہی یہاں پہ سیالکورٹ میں مجود جو آلکار تھے اس میں ایک نام آتا ہے رانہ لیاقت کا اور یہ حضور جو ہیں وہ پانچ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیا جن کو انہوں نے عوام کو جانسہ دے کے بغیر نو سی کے امیر کی اور زمینے جو ہیں ان کو جلی ڈاکومنٹ سے ٹرانسفر کیے اور کہیں پہ بھی وہ جگہ ایکزسٹ نہیں کرتی تھی اکثریت تو انہوں نے اس جگہ سے زائد رکبے کو بیچا اور عوام کو اربو روپے کا چونہ لگایا اس حوالے سے بھی ان کی بینکوائری جو ہے وہ امیر کیا ایک مینڈی کرپشن میں زیر ایلت ہو آئے ہیں چودری اکرام صاحب اور ایف آئی آر ارجسٹر ہوئی ہوئی ہے چودری اکرام صاحب ایک اور بڑا کاروباری نام جو آپ یہاں جانتے ہوں گے کہ سیاست کے اندر انہوں نے کس طرح سے اپنے کاروبار کو شامل کر کے اس خاص سیالکوٹی تھاک کے علاکار مان کے سیالکوٹ کے اندر ایک جو مسیحہ کا کردار ادا کرنے والی شکل بنا کے انہوں نے ایک ایسی خاتون کا جو کہ وفات پا چکی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے زمین کا ملی بھگت سے انتقال کرایا اور وہ کروڑی روپے کی کمرشل جگہ جو ہے اس کو انہوں نے اپنے نام کرایا اس کے علاوہ چار کنال کی کمرشل اور زمین ہے جس کا انہوں نے تبادلہ کیا اور تبادلے کے بدلے جو سرکاری فیس تھی جو سرکار کا ایک ڈیو کہہ لیں کہ فیس کے ساتھ جڑا ایک پروسس تھا اس کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا چار کنال کی کمرشل پروپٹی ہے ارشد وڑائی سب ماشاءاللہ سے آپ ان کے بہت زیادہ اہم کارناموں سے واقف ہیں جہاں آپ آج کل بہت اہم ٹرانزیکشن جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ سیالکوٹی ڈھاک کے ساتھ مل کے جس طرح سے اپنی لیمٹ بڑھواتے بینکوں سے جس طرح اب یوز آف آتھارٹی اور میس یوز آف پاور وہ تارہ اس کی ایک حسین مثال جو بارہ کنال پلاڈ جو ہے سرکاری زمین ہماری بارہ کنال وہ کنال ویو ہاؤزنگ سوسائٹی میں عوام کی سرکار کی انہوں نے انکروچ کی جیلی اور بڑا اور زیادہ آنکھے کھولنے کے لیے اور چودہ طبق روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاتون کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا جس نے کبھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کانسلر کا بھی بیٹی کانسلر کا بھی الیکشن لڑا ہوگا انہیں اس زلے کے اوپر ڈسٹرک ناظم بنا کے مسلط کیا اب اس کے پیچھے کارستانی سمجھ میں آئی کہ کیا مقاصد تھے کہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنی ہی سوسائٹی کو جو ان کے والد ساکی تھی کنال ہاؤزنگ کنال ویو ہاؤزنگ سوسائٹی خود جیلی اینو سی ایز ایز ڈسٹرک ناظم اپنے والد کی سوسائٹی کو جاری کیا اور اپروف کیا اس سکیم کو خود اپروف کیا یعنی خود ہی آپ مدہی ہیں اور خود ہی آپ ملزم ہیں ملزم ملزم